ضرورت تھی کہ تھانہ میں جو ریجسٹر رکھے جاتے ہیں ان کا علم ہو کہ کتنے ریجسٹر ہیں کیا کیا ان کا رول ہے اور اس سے کس طرح آپ پولیس کو کراس اگزامینیشن میں یا دروائز کریمینل سائٹ پہ جو پریکٹس کرتے ہیں ان پہ آپ کی نگاہ ہوگی اور آپ ان کو یہاں پہ کیس میں بیٹر پرفارمس دینے کے قابل ہو جائیں گے اور کنٹرول کر سکیں گے تو اس کے لیے مین لیکچر تو شاہ صاحب کا ہے لیکن وہ میں دس پندرہ منٹ آپ سے شیئر کروں گا کہ تھانہ میں ایک تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب بائیوں کو ایک دفعہ ایک پولیس سٹیشن ویزٹ کروائیں اور جتنے ریجسٹر ہیں یہ ٹوٹل پچیس ریجسٹر ہیں اب ان میں سے کچھ ریجسٹر جو ہیں وہ تھانوں سے چلے جائیں گئے ہیں جیسے ڈیتھ اور برف کا ریجسٹر ہے وہ میں ایک ایک آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں وہ کچھ لوکل گورنمنٹ کے پاس چلے گئے ہیں کچھ ڈی ایچ کیو کے پاس چلے گئے ہیں کچھ ریجسٹر ہیں باقی جو ریمیننگ ریجسٹر ہیں وہ تقریباً ٹونٹی تری بنتے ہیں پچیس ٹوٹل پولیس رول میں ہیں اب ان میں سے جو سب سے اہم ریجسٹر ہے ریجسٹر نمبر بان ہے اور وہ جس پہ ایف اپیاں ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ایف آئی آر پہ پہلے لیکچر ہو چکا ہے کہ کیسے کیسے جاتی ہیں یہ پانچ سو پیج ہوتے ہیں اور یہ سو پیج کا ایک ریجسٹر ہوتا ہے اور ہر پیج کے ساتھ پانچ پیج ہوتے ہیں ایک اریجنل پیج ہوتا ہے اور چار اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہر سال کا اس پہ نمبر ہوتا ہے پرنٹڈ جو گورنمنٹ دیتی ہے اور یہ سو ایف آئی آر پہ کنٹین ہوتا ہے سو کا مطلب یہ ہے کہ جو پانچ باقیز ہیں ان کے نیچے یہ ک آر تیار کرتے ہیں پہلا جو پیج ہے اس پیج کی بیک سائیڈ پیج جیسے زمنیات دار جو ہوتی ہیں تفتیش کسی کو ملتی ہے یا اس کے بعد اس کا ریدر جو انیویسٹیگیشن کا ہے ملزم گرفتار کتنے ہوئے چالان کتنے ہوئے اب سکانڈ کتنے کر گئے رپورٹ 173 کب چالان ہوئی وہ پہلے جو فارم ہے ریجسٹر کا اس پہ پہلی ایف آئی آر جو اریجنل ہوتی ہے وہ تھانے میں ہی رہتی ہے باقی جو پانچ ہیں وہ آگے ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں عام جو پیٹی افینسز ہیں جو باقی افینسز ہیں ان کی ایف آئی آر تو روٹین میں آتی ہیں لیکن سب سے اہم ہے جو آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے یاد رکھیں کہ جو مرڈر کیسز ہیں جو ہینیس افینسز ہیں ان کی ایف آئی آر پرامپٹ فوری طور پر علاقہ مجسٹیٹ کو بھی جوانی ضروری ہے اس کو ڈیل کون سا رول کرتا ہے اس ریجسٹر کو بائیس سنتالیس رول ڈیل کرتا ہے اور اف آئی آر جو آپ کی ہے اس کو چوبیس پانچ جو جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ رول ڈیل کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ ضروری ہوگا کہ ریجسٹر نمبر ون کی بابا جو پولیس رول میں رکھا ہے اس میں سے ایک دفعہ گوتھ رو ہوں اب جو اف آئی آر مرڈر کیسز کی ہے ہم اس پہ نورملی پریکٹس کام ہے وہ یہ ضرورت ہے کہ اگر آج اف آئی آر درج ہوئی ہے اور فرد کر لے کہ شہر میں تھانا ہے تو اس کی اف آئی آر دین اینڈ دیٹ اسی وقت علاقہ مجسٹریٹ کے پاس آنی چاہیے اور علاقہ مجسٹریٹ کو اس پہ اپنے دس خط ڈیٹ ٹائم سیل انڈورس کرنی چاہیے اور اگر نہیں آتی یا کوئی کسی اور جگہ پہ ہے کہ شہر میں تھانا نہیں ہے اسی وقت پولیس پہنچا نہیں سکتی تو انہیں یہ ذمہ داری ہے جو اس پولیس رول میں لکھا گیا ہے کہ وہ ڈسپیچ کریں تھرو پوسٹ آفیس اور اس کے ساتھ کور نوٹ لگائیں کہ اس کی اگر آج نہیں ڈیلے آج اف آئی آر ہوئی ہے تو آج نہیں بھیج سکے کل بھیجی ہے تو اس کی ڈیلے کا کور نوٹ ہونا چاہیے کہ اس وجہ سے ہم نہیں بھیج سکے یہ ریجسٹر نمبر ون ہے اور ہر صورت یہ آنی چاہیے اگر ڈیلے ہے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں دوسرے دن یا تیسرے دن یا مجسٹریٹ سہبان یا پولیس سے اس کو کیر نہیں کرتی لیکن اس سے کم از کم آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیلے ہے یا کیا وجہ ہے یا کیسے ہے اور اس کے لیے یہ رول چوبیس پانچ اور یہ بائیس سنتالیس آپ پڑھیں گے تو یہ کلیریٹی آ جائے گی اس کے بعد جو دوسرا سب سے اہم ریجسٹر ہے ریجسٹر نمبر دو ہے جس کو ہم ڈیلی ریجسٹر کہتے ہیں رود نامچہ کہتے ہیں یہ سب سے اہم ہے اور اس پہ آپ سے شیئر کریں گے یہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے آپ نارکاٹکس کے جتنے بھی کیسز ہیں پولیس افیسر کی مومنٹ ہے اس سے آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ آیا یہ مومنٹ درست ہے غلط ہے رود نامچہ میں راج ہے نہیں ہے یہ سب سے پہلے تو اگر ہیڈ کانسٹیبل سے اوپر جتنے پولیس ملادمین ہیں ان کی آرائیول اور ڈیپارچر جو ہے وہ جب تھانے میں پہنچتے ہیں تو وہ انہیں درچ کرنی ہے درچ کر کے اس کے نیچے انہوں نے اپنے دسخط کرنے ہیں کہ یہ اس وقت یہ پہنچیں اور اس کے بعد جس ڈیوٹی پہ وہ ریلیو ہوں گے یہ ڈیپارچر ہوگی ان کی اس ڈیوٹی کا بھی بریف لی لکھیں گے کہ میں پیٹرولنگ پہ جا رہا ہوں میں آپسکانڈر کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں میں مقدمی کی تفتیش کے لیے جا رہا ہوں تو انہیں وہ لکھنا پڑتا ہے آپ کے سامنے نارکاٹکس کے کیسز آتے ہیں تو بہت سارے بھائی جو کریمنل سائٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں وہ اگر اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا شروع کر دیں تو نارملی پولیس افیسر کی جو وہاں سے ڈیپارچر ہوتی ہے وہ روزنامچے میں درج نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تھانا میں بیٹھ کے یہ کارروائی کی ہے تو وہ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں جاتے تو اس لیے اس کے لیے بھی آپ روزنامچے کو طلب کروا سکتے ہیں اور روزنامچے کے طلب کرنے کے لیے ایک تو ٹرائل میں کروا سکتے ہیں ادھروائی پولیس آرڈر دو ہزار دو بھی آپ کو پرمیٹ کرتا ہے کہ سیشن جج کسی بھی روزنامچے کی نکل یہ روزنامچے لے کے منگوا کے انسپیکٹ کر سکتا ہے یہ تو اس ساتھ تک ہے کہ پولیس روانہ کیسے ہوگی واپس کیسے آئے گی جتنے پولیس ملا آدمین چھوٹی پہ ہیں جس وقت وہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں یہ سب روزنامچے میں ان کا لکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر گھنٹے اور ہر منٹ میں جو مومنٹ تھانے میں ہے وہ سب اس میں تحریر ہوگی اور اس میں یہ بھی تحریر ہوگا کہ ایف آئی آر درج کی یا درج کرنے تھے پہلے روزنامچے میں درج ہوگی اور ایف آئی آر کے بعد جتنے بھی ریجسٹرز میں کاروائی ہے ہر ایک ریجسٹر میں تو اس میں پہلے لکھا جائے گا کہ آئیے کاروائی کی ہے سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ جو ان کو کوئی مال مقدمہ موصول ہوتا ہے کہ کوئی ریکاوری ہے کسی ویپن آف اوفینس کی ریکاوری ہے کسی ایکسپلوسف سبسٹانس کی ریکاوری ہے کسی نارکاٹکس کی ریکاوری ہے کسی چیز کی بھی ریکاوری ہے جو کرتے ہیں تو وہ جب جا کے حوالے تھانہ کرتے ہیں تو ایک تو ان کا ریجسٹر سیپریٹ ہے جس میں وہ مال مقدمہ لکھتے ہیں وہ میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے انہوں نے اس روز نامچے میں جسے ڈیلی ڈیری کہتے ہیں ریجسٹر نمبر دو ہے اس کو ہر صورت جو ہے انہیں وہاں پہ درج کرنا چاہیے اور اس ریجسٹر کو رول بائیس انچاس ڈیل کرتا ہے جس کے مطابق یہ سارا انہیں مینٹین کرتا ہے اور اس میں سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ روز نامچے میں اگر کوئی پولیس افیسر اپنی کوئی انٹری فالس درج کر دیتا ہے غلط درج کر دیتا ہے تو اس کا ریلٹ کیا ہے ڈیس میسل فرام سروس ہے اور یہ ہم اس پہ ہم نے پریکٹس نہیں کی اس کو رول بائیس پچاس ڈیل کرتا ہے پرنشمنٹ فار میکنگ فالس انٹری کسی قسم کی اینی پولیس افیسر ہو انٹرز آر کازتو بی انٹرز اندہ ڈیلی ڈیری ای ریپورٹ وچھ ہی نوز آر ہی حیز ریزن تو بیلیف تو بی انٹرو ویدر ہی حیز آر ہیز ناٹ بن ڈائریکٹیٹ تو میک سچ انٹری بائی سپیری افیسر شیل آرڈینری بی ڈسمس فرام سروس کہ اس کو اگر کوئی سینئر افسر بھی کہہ دے روز نامچہ میں ڈیلی ڈائری میں کوئی بات غلط درج کریں اور وہ الٹیمیٹلی ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ غلط ہے اس نے درج درست نہیں کی تو ہم اس پارٹ کو استعمال نہیں کرتے یہ بائیس پچاس کے تاتھ ڈسمسل فرام سروس ہے تو اس کی اتنی زیادہ سینٹری ہے اتنی زیادہ اس کو پردنشن آف ٹروت حاصل ہے کہ آپ پورے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی ڈیلیوری کے لیے آپ کو اس سے مکمل طور پر آویر ہونا چاہیے چونکہ آپ یہ پورا سسٹم ہی پولیس پہ بیس کرتا ہے اور جب پولیس پہ بیس کرتا ہے تو آپ کو پولیس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں ان کے کام درست ہے اور کہاں کہاں یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ ریجسٹر جو ڈیلی ڈیری ہے کترہ عرصہ رہانے چاہیے یہ لاسٹ انٹری سے دو سال تک اس کو انہوں نے مینٹین رکھنا ہے اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کو ضائع کر سکتے ہیں دو سال تک اس کی جو لائف ہے نا وہ ہر صورت ہے اور اس میں جتنی بھی انٹریز رہیں وہ ساری ہوں گی اگر کوئی انٹری نہیں ہے تو وہ تھانے کے متعلقہ نہیں ہے اور ہیڈ کانسٹیبل سے اوپر جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ایون کوئی گزٹڈ افیسار آتا ہے وہاں پہ سپر ویئر کرتے کرنے کے لیے کوئی ریکارڈ چیک کرنے کے لیے تو اس کی بھی انٹری ہوتی ہے کہ وہاں آیا ہے اس نے ریکارڈ چیک کی ہے ایس ایچو کی مومنٹ سے لے کر ای ایس ای کی مومنٹ تک مقدمے کی تفتیش سے لے کر ہر طرح ہاں البتہ جو کیس ڈیریز ہیں وہ علیدہ مقدمے میں بھیجی جاتی ہے وہ سن پر یہ لکھ دیتے ہیں وہ کیس جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے وہ اس میں نہیں ہوتا وہ اپنے مقدمے کی کیس ڈیری میں ہوتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ لکھیں گے کہ آج میں اس کی موقع اس مقدمے کی تفتیش کے سلسلہ میں کسی ویلج کو جا کے کرائم سین کو وہاں پہ انسپیکٹ کر رہا ہوں یا جا رہا ہوں یہ سارا کچھ اس میں لکھنا پڑے گا یہ ریجسٹر نمبر دو ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ سب سے اہم ہے یہ دونوں ریجسٹر کی بابت ریجسٹر نمبر ایک اور ریجسٹر نمبر دو کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو تھانے میں بھی لے جائیں اور یہ جتنے ریجسٹر ہیں آپ کو دکھائیں بھی صحیح پریکٹیکلی آپ ان کو ویزٹ بھی کریں اور آپ کا جو وینہ ریجسٹر کے بارے میں کلیر ہو جائے وہ بھی میں انشاءاللہ اس کا بندوبست کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ اگلے ویگ میں سارے ریجسٹر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ ڈسٹرکشن آگئی یہ بائیسی کامن کے طاعت ہے آگے سب جو انٹریز ہیں وہ آرڈینری تھرو ہیڈ کانسٹیبل انہوں نے یہ بیجنی بھی ہوتی ہیں سپڈین کو تو وہ ان کا اپنا پروفیجر ہے لیکن آپ کو اس کی ان کی مومنٹ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر دی ہے ریجسٹر نمبر تین ہے آگے اس کے بعد اس کو بائیس تریپن رول دیٹ لیل کرتا ہے یہ جو سٹینڈنگ آرڈر ہیں جتنے بھی آئی جی کا ہے کوئی ڈی آئی جی کا ہے کوئی ایس پی کا ہے جتنے ان کے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے سٹینڈنگ آرڈر ہیں وہ سارے اس ریجسٹر میں دارج ہوتے ہیں منتھلی بھی ہوتے ہیں سالانہ بھی ہوتے ہیں جتنی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے چین آف کمانڈ کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی افیسر دیتے ہیں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک سٹینڈنگ آرڈر کا ہوتا ہے اور ایک اینول فائل ہوتی ہے جو مینٹین کرتے ہیں کہ جس میں پھر سالانہ ایک سال میں کتنے آئے کیسے آئے ان پر کیسے عمل درامت کیا گیا یہ ان کے دو پارٹ ہیں ریجسٹر نمبر تین کے یہ زیادہ ان کے متعلقہ ہے اس سے آگے ہم چلتے ہیں آگے ہے ریجسٹر نمبر چار یہ بھی ایم ہے جس کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس کو رول بائیس چونڈیل کرتا ہے اور یہ اپسکانڈر اور ڈیزرٹرز کے لیے ہوتا ہے ہر اپسکانڈر ایٹی ایٹ کی ایٹی سیون کی بھی جس کے خلاف کاروائی ہو جائے چونکہ ایٹی ایٹ تو اٹیچمنٹ ہے ایٹی سیون تک جتنے اپسکانڈر ہیں ایک تھانے کے ہیں یا کسی بھی تھانے کے ریلیٹیف تھانے کے ہیں لیکن ان کی ریزیڈنس وہاں پہ ہے تو ان کا اس ریجسٹر میں اندراج ہوگا اگر وہاں پہ اندراج نہیں ہے یا اس کا درج نہیں کیا گیا تو یوں یوں سمجھیں کہ وہاں پہ اس کو انہوں نے مائنس کیا ہے وہ اس تھانے کا اپسکانڈر نہیں ہے یہ ان کو مینٹین رکھنا ضروری ہے اور پھر اس کو نوٹس بورٹ پہ لگانا ضروری ہے کہ یہ ہمارے اشتیاری ہیں تو نورملی یہ نہیں کرتے تو اپسکانڈر کا اس کے بغیر نہیں پتا چلتا اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جو اپسکانڈ کرتا ہے اور اس کی ڈیلیوری سرویس یہ ساری جتنے غلط رپورٹس کرتے ہیں اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی غلط رپورٹ پہ ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے وہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ کوئی رپورٹ بھی غلط اگر ہوگی تو اس کا ہمیں ہم اسی صورت میں ہی ان کے خلاف کوئی کسی کے خلاف بھی کوئی کمپلینٹ یا کوئی انیسیئٹ کر سکیں کاروائی جب ہمیں اس کا علم ہوگا اور ایک ان کے ساتھ ریجسٹر ہے ڈیزرٹرز کا جو آرمی سے بگوڑے ہوتے وہ بھی اسی میں ہیں ریجسٹر نمبر چار میں ہیں ان کا اندراج بھی اسی میں ہوتا ہے ڈیزرٹرز کا اور وہ بھی کوئی بھی اشتہاری کسی قسم کا بھی جیسے بھی ہے ان سب کا اس میں ہوگا اور سب کا اس میں ضروری ہے کہ وہ اندراج ہو اس کے بعد ہے ریجسٹر نمبر پانچ جتنی کروس پانڈنگ ہے ریجسٹر میں اس میں ساری درج ہوگی جس میں اس کے چار سو پیجز ہوتے ہیں جو انہوں نے پولیس رول کے مطابق ہیں اور اس کو بائی پچپن پولیس رول ڈیل کرتا ہے ریجسٹر نمبر پانچ کو اس کے کچھ پارٹ ہے ایک تو یہ جتنا بھی ابسٹریکٹ ہوگا رپورٹس کا اس میں درج کیا جائے گا جو رپورٹ آتی ہے وہاں پہ کراس پانڈنگ میں کہ کیا رپورٹ آئی ہے اس کو کیسے لکھنا ہے جس قسم کی بھی رپورٹ ہے اس میں ساری رپورٹیں ان کی شامل ہیں جس میں کسی آرٹیکل کی رپورٹ ہے کسی فرانسک سائنس کی رپورٹ ہے جو رپورٹیں ہیں کہ ان کا اندراج یہاں پہ بھی ضروری ہے کہ وہ درج کریں گے اور اس کا فرد کر لیں کسی کو ایک رپورٹ بیجی ہے ڈسپیچ کی ہے تو آگے خانہ اس کی واپسی قدر جو گا جب جس تاریخ کو واپس آئی ہے وہ الہیدہ لکھیں گے ڈسپیچ کرنے کی نیٹ الہیدہ لکھیں گے اور اس وقت تک وہ کالم خالی رہے گا جب تک وہ واپس کرسپانڈنگ اس کے میں نہیں آئی جو ابسٹریکٹ ہے جس قسم کی بھی ہے کسی عدالت کی سروس کا کوئی بھی دیتے ہیں کسی آرٹیکل کا بھی دیتے ہیں جو ہے اس میں سارا وہ پوری کرسپانڈنگ ریسیو کیسے ہوگی اور جو ناٹ ریسیو ہے وہ بھی آگے لکھا جائے گا جیسے اب چلان کے سامنے آ جاتا ہے کہ کوئی رپورٹیں نہیں آئیں تو وہ اس ریجسٹر سے چیک کی جاتی سکتی ہیں کہ بیجی کب گئی ہے کوئی واپس آئی ہے اور نہیں آئی تو وہ وہاں دار جائے یا نہیں دار جائے تو یہ ریجسٹر اس کو ڈیل کرتا ہے آگے اس کا ایک حصہ ہے اسی کا پارڈ پورا کا پورا ہے اسی ریجسٹر کا جس میں آپ کے عدالتوں کے سمن جاتے ہیں ورنٹ جاتے ہیں سیرچ ورنٹ جاتے ہیں یا 87 88 کی کارروائی کے جو سرویس یہاں سے جاتی ہے اس کا بھی ابسٹیکٹ اس ریجسٹر میں انہوں نے لکھنا ہے اور اس لکھنے کے بعد آیا سرویس کے لیے کسی کے ذمہ لگایا گیا ہے اگر ذمہ لگایا گیا ہے تو اس نے کی ہے نہیں کی وہ بھی درج ہوگا اور نہیں ہوئی تو انسرڈ ہے تو کیسے آ جائے گا یہاں جتنی سرویس ہاتی ہے اگر ہم اس ریجسٹر کو آپ سب لوگ ایک دفعہ ملحظہ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کلیریٹی آ جائے گی کہ یہ سارے سمن ورنٹ ورنٹ پہ پھر افسکانڈر قرار دینا پھر فیک کارروائی کرنا یہ سارے وہی سے چونکہ ایک میکنیزم اتنا زبردست بنا ہوا ہے یا اس کو اپناتا کوئی نہیں اگر کوئی اپنا نہیں سکتا تو اس کو بدل کوئی نہیں سکتا نہیں اپناتے تو پھر یہ ان کے لیے فیٹل ہے تو یہ سارے سمن ورنٹ 88 سے لے کر 145 کی کارروائی تک جتنی ہیں اس میں اس میں ابسٹریکٹ لکھنا ہوگا اور اس کا وہاں پہ چسپان کرنا ہوگا یہ ریجسٹر بہت اہم ہے اور اس میں نان کاغریدیبل کاغریدیبل افینسز کی جتنے ابسٹریکٹ ہیں جتنی سرویس ہے سمن ہے وہ بھی اس میں لکھنے ہوں گے اور جتنے ورنٹ ایکزیکیوٹ ہوئے ہیں جتنے نہیں ایکزیکیوٹ ہوئے وہ سب کا اندراج اس میں ہوگا اس کے بعد ریجسٹر نمبر ہے چھے اس کو بائیس چھہ سٹھ رول ڈیل کرتا ہے اور یہ ریجسٹر جو ہے اس کے بھی چار اسے اور اس میں رول لکھا جاتا ہے رول کیسے ہے کہ گورنمنٹ سرمنٹ آپ اکثر دیکھتے ہیں کوئی ملٹری میں ملازم ہو گیا ہے کوئی جوڈیشری میں ہو گیا ہے کوئی ادروائز کہیں بھی ہو گیا ہے ملازم تو اس کا جو کریکٹر رول ہے وہ تھانے سے لیتے ہیں تو تھانہ ایک ریپورٹ دیتا ہے وہ یہ ریجسٹر اس کو ڈیل کرتا ہے کہ اس کی ریپورٹ کیا تھی اس کا کریکٹر کیا تھا اس کی ریپورٹ ہی رول نے کی ہے نہیں کی اس میں ان کا اندراج ہوتا ہے اور اندراج کے بعد اس کے باقی جو اس کی کاربن کاپیز ہیں وہاں بھی رکھی جاتی ہیں ایک متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو ویڈی جاتی ہے اور اس میں وہ ایک دو اسے اور بھی ہیں کہ یہ رول صرف سرکاری ملازموں کا ایک پارٹ ہے دوسرا پارٹ ہے کہ جو جتنے بھی وہاں پہ اکارڈنگ ٹو میمبر آف ریجسٹر وہاں پہ بعض اوقات کرمیل ٹرائبز ہوتے ہیں تو ان ٹرائبز کا بھی اس میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے چونکہ یہ ریکارڈ لوگوں کی کریڈیبلیٹی انٹیسیڈنٹ کریکٹر کی ریپورٹ جو کرتے ہیں تو اس لیے اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ علاقے میں جتنے کرمیل ٹرائبز ہیں ان کا بھی اس میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور پھر یہ اس کو بائیس پچپن بائیس چھپن یہ بائیس رول چھتر تک سارے انہی ریجسٹر کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے ریجسٹر نمبر سات یہ بائیس ستاون اس کو رول ڈیل کرتا ہے اور یہ عام طور پہ آپ کے سامنے جیسے مال ڈنگر مویشی یہ کیٹل پانڈ کا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پولیس سیز کرتی ہے وہاں پہ کھڑا کرتی ہے تو یہ ریجسٹر اسی کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ کس کے مال مویشی لیے ہیں کیسے وہاں پہ باندھے ہیں کیسے کیٹل پانڈ میں بھیجے ہیں اور اس یہ ایک دو چیزیں ضروری ہیں جس کا میں پتہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات یہ کسی مویشی خانے میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ رسیدیں پیسے بہت بن جاتے ہیں تو ان کو لیگلی طور پہ یہ باؤنڈ ہے کہ اپنی ان کی رسیٹ جاری ہو جو اس کیٹل پانڈ والے کو دی جائے اور وہ جتنے پیسے لے وہ وہاں سے وہ رسید ان کی جاری کرے جیو گورنمنٹ کی پرنٹڈ ہے وہ اپنی جاری کرتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق پیسے بھی لیتے ہیں لیکن اس کیلئے نوٹیفکیشن ہوتے رہتے ہیں ایکچولی تو یہ کہیں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کی جو وہاں پہ منی ہے پیسے لین دین کا تعلق ہے جتنی دیر وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آنا ہے جانا ہے ان کی پوری سیزر کی جو رپورٹ ہے اور وہ ریلیز کرنے کی رپورٹ ہے وہ ساری اس میں دار جاؤگی یا سپورداری پہ جائیں گے یا انکلیمڈ ہیں یا جیسے بھی ہیں یا پولیس آرڈر دو ہزار دو کے تاتھ جو سیکشن ون تھرٹی فور میں کچھ لیتے ہیں کچھ ادر وائد لیتے ہیں تو وہ سارے اس ریجسٹر سیون میں دار جاؤں گے اس کو بائیس تاون ڈیل کرے گا اس کے بعد ریجسٹر ہے آٹھ بائیس چھپن اس کو ڈیل کرتا ہے اس کے دو تین پارٹ ہیں یہ بھی کریمنل ٹرائبز کے بارے میں ہیں یہ اتنا آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کریمنل ٹرائبز کچھ علاقے میں ہیں تو ان کے کتنے کے ریکارڈ کیا ہیں ان کے بچے اڈلٹ کیتنے ہو گئے ہیں وہاں پہ کرائیم کا تریکہ کار کیا ہے تو وہ سارے اس کے دو پارٹ ہیں سیلٹرن جتنے بچے انہوں کے بارہ سال سے بڑے ہوں گے تو اس کی رپورٹ کریں گے جو ادر وائز کرائیم کرتے ہیں تو اس کی رپورٹ وہاں اپنے افیسرز کو کریں گے ایک قسم کا یہ سرویلس ٹائپ ہے کہ تاکہ پولیس کو پورا پتا چلے کہ کریمنل ٹرائبز کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں تو نارملی اب سوسائٹی زیادہ سیولائیز ہو گئی ہے تو یہ کریمنل ٹرائبز میرا خیال ہے کہ کامی ہے کسی تھانے میں ایسے ملیں گے نہیں لیکن یہ ریجسٹر اس کی بابت ہے آگے ریجسٹر نمبر نو ہے نہیں وہ تو ہر تھانے میں ہوں گے لیکن ریجسٹر اس لیے بنا ہوا ہے آگے ریجسٹر نمبر وہ وہاں در جوں گے کرنے چاہیے انہیں آگے ریجسٹر نمبر نو ہے یہ ویلیج کرائیم ریجسٹر ہے کوئی ایک گاؤں ہے کسی تھانے کے کئی گاؤں ہوتے ہیں کسی تھانے میں دو سو گاؤں ہوں گے کسی میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے یا کام ہوں گے اس میں ہر ویلیج کا وہاں پہ لکھا جائے گا کہ اس کی کمیونٹی جو ہے وہ کس طرح پرٹیکولر ریکوئرد جو کمیونٹی کے ایک ایکٹیوٹیز ہیں سسپیکٹ ہیں جس قسم کی بھی کمیونٹی ہے ایک تو کمیونٹی کی مجارٹی مینارٹی وہ لکھی جائے گی اور کمیونٹی سے متعلق جو کاغریدیبل کیسز ہیں ایک خاص کمیونٹی کے متعلق اور ایک خاص فرد کے متعلق اگر کسی ایک خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے یا کئی مقدمہ درج ہوا ہیں تو اس کا دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کا ریجسٹر نمبر نو چیک ہوگا کہ آیا اس کو اگر مینٹین کیا گیا ہے تو ایک تھانے میں ایک گاؤں میں کسی کے خلاف دس مقدمہ ہے تو وہ اس میں لکھا جائے گا اس سے ان کا ریکارڈ پورے کا پورا جو چیک کرنا ہے وہ کسی کا بھی اس ریجسٹر نمبر نو سے چیک ہوگا کریمنل پورا ریکارڈ ان کا اس کے مطابق ہوگا اور اس میں کیسز بھی ہوں گے کہ اس گاؤں کے کتنے مقدمات درج ہوئے تھے وہ کتنے ٹریس ہوئے کتنے انٹریس رہ گئے کتنے سسپیکٹ تھے اور کتنے سسپیکٹ کو انہوں نے شامل تفتیش کیا یا نہیں کیا تو اس کے کتنی دفعہ یہ ویلیج خاص پرسن جو ہیں جن کے ڈاؤٹفل کریکٹر ہوتے ہیں اگر کچھ بیر سے یا وہاں سے ہیں تو ان کا بھی اس میں ریکارڈ ہوگا اسی میں کہ بیر کریکٹر تو علیدہ ہیں لیکن ڈاؤٹفل کریکٹر سسپیکٹ کرائیم جتنے بھی ہیں یہ ریجسٹر اس کو ڈیل کرے گا اور جتنے لوگ اس گاؤں کے پکڑے جاتے ہیں کہ چاہے ایک سو سات ایک سو ایک آمن میں پچپن ایک سو نو میں یا کسی طرح بھی ہیں تو ان کی انٹریس میں ہوگی تاکہ ان کے پاس ایک ریکارڈ ہو یہ پورا ایک بڑا زبردست قسم کا پولیس رول کا میکنیزم ہے نہ اس کو پولیس فالو کرتی ہے نہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اگر ہم اس طرح سے دیکھیں گے یہ اس طرح سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ آپ کو اور ساری کمیونٹی کو جو لیگل فرٹینٹی ہے اس کے لیے بہت فعال ہے بہت ضروری ہے اس کے بعد اس کے جو نوٹس ہیں ویلیج کے جتنے کانفیڈنشل ہیں کہ کسی کریڈیبلیٹی کیا ہے ایک نوٹ دیتے ہیں کہ یہ موزز لوگ ہیں یہ اس طرح کے لوگ ہیں یہ ریلائیبل ہیں یہ انریلائیبل ہیں یہ کانفیڈنشل رپورٹ بھی اسی ریجسٹر میں ہوتی ہے پوری کی پوری اور اس میں بیفور پروسیڈنگ کسی مقدمے کے سین کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی درج کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیسے ہے اور اس کو لوزلی باؤنڈ کر کے اس ریجسٹر کو رکھتے ہیں آگے اس کے بعد جو ہے وہ ریجسٹر جو ہے وہ کنوکشن ریجسٹر ہے کہ کوئی لوگ سزا بھی ہوتے ہیں تو ان کا بھی ریکارڈ انہوں نے لکھنا ہے سزا یافتہ کتنی ہوئے سزا مینٹین کہاں تک رہی تو وہاں بھی تھانے میں سزا یافتہ کا یہاں بھی ضروری ہے ایف آئی آر کی بیک پہ بھی کبھی لکھتے ہیں پہلا جو پیج ہے ایف آئی آر کا باقی پہ نہیں ہوتا سزا ہوا مقدمہ یا بری ہوا تو یہ اس کو یہ کنوکشن بھی اسی پہ ہے اور اس سارے کو وہاں پہ مینٹین کرتے ہیں ایک ویلیج کے لیے جتنا کچھ ہے وہ سب کچھ اس میں انہیں دینا پڑتا ہے اور جتنے وہاں کے اس ویلیج کے افینڈر ہیں جینٹلی ہیں انڈویجویلی ہیں یا ان کا کوئی اپنا اس علاقے میں کوئی ریلوے کی کوئی ہے لائن اور ریلوے کے مطابق کوئی وہاں پہ کسی نے کرائن کیا ہے تو ریلوے اسٹیشن والے چونکہ تھانے علیدہ ہیں لیکن ان کا بھی ریکارڈ یہ ریجسٹر مینٹین کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ انٹریز جو ہیں وہ ان کا جو پولیس افیسر جاتے ہیں وہ سائن بھی کرتے ہیں چیک بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہے ریجسٹر دس یہ سرویلیس ریجسٹر ہے یہ پچھلے سارے دو میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے اور یہ سرویلیس ریجسٹر جو ہے یہ بھی بڑا ہے میں اس کے لیے ایک جسٹس پمار صاحب سندھ آئی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آثارٹی بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے ان ریجسٹر کی بارہ بابت اور سرویلیس سرویلیس کی بابت ایک آثارٹی دیا اور بڑی مارویلیس آثارٹی ہے اس کا مجھے پہ یاد نہیں ہے یہ دوہزار سولہ کے میں کہیں آئی ہے اور انہوں نے اس میں کمال پورے کا پورا جو یہ سرویلیس ریجسٹر تھا اس کو مدن نظر رکھ کے اپنا ویو پوائنٹا ویو دیا یہ ریجسٹر اس طرح ہے کہ اس کو اتنا مینٹین رکھنا پڑتا ہے یہ بائیس اکسٹھ کے طاعت ہے کہ جتنے بھی پچھلے ان کے کسی کی ہسٹری ہے وہ پوری کی پوری ہوتی ہے کوئی اگر ریجسٹر میں کسی انفرمیشن کو جو مینٹین کرنا ہے وہ بھی اس میں رکھتے ہیں اور کوئی مشکوک آدمی ہے تو اس کی پوری کی پوری سرویلیس جہاں تک کی ہے جتنی کی ہے وہ ساری لکھتے ہیں سرویلیس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی جتنا کچھ استانے کے علاقے میں ہوا ہے یہ ایک پولیس کی اپنی ہوتی ہے ایک انٹیلیجنس کی ہوتی ہے تو یہ جو سرویلیس ہے یہ پورا کا پورا سرویلیس اس میں درج ہوتا ہے اور اس کو سات سال تک انہوں نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے یہ زائے نہیں کرتے یہ ریجسٹر اور اس کو بائیس بسٹ بائیس سولہ بائیس تریسٹ بائیس تیس تارہ یہ سارے سیکشن پولیس رول کے اس کو ڈیل کرتے ہیں جس میں ریجسٹر کی کیٹیگری ہیں اور اس کے بعد ہے ریجسٹر روائی کرتے ہیں ڈی ایس پی جاتا ہے ڈی پی ہو جاتا ہے کوئی بھی جاتے ہیں اور وہ ایک لوز ٹائپ رکھتے ہیں یہ پولیس کے اپنے متعلقہ ہے یہ ہمارے لیے اتنا آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے اس ریجسٹر کا اور اس کے بعد جو ہے وہ ریجسٹر ہے سٹیٹسٹک ہیں یہ بھی متعلقہ ان کا ہے یہ بھی آپ کے لیے اتنا ایم نہیں ہے اور ریجسٹر ہے دو سو پیجز پہ کنٹین ہوتا ہے ریجسٹر شل کنٹین وچ ویل بی ڈیوائیڈ انتو فور پائے ریجسٹر یہ آگے سولہ ریجسٹر ہے اس میں لیسٹ کے ویلچ کے جتنے چوکی دار ہیں نمبر دار ہیں پولیس افیسر وہاں اس کے کتنے ہیں وہاں پہ لوکل جو جتنے ہیں وہاں سے پولیس میں بڑھتی ہیں اس کی پرنٹر لیسٹ رکھیں گے اور وہاں پہ لیسٹ آف آر لینڈ جو پولیس سٹیشن کی جو ریسٹرکشن میں سرکار کی پائی جاتی ہے یہ اس کا ہے اور ایک اس کے آگے ریجسٹر سترہ ہے یہ بائیس اٹھ سٹ اس کو ڈیل کرتا ہے یہ ریجسٹر جو ہے یہ نورملی لائسنس جتنے ہیں آرم لائسنس ہیں اکسائز کے لائسنس ہیں اور یا پیٹرولیوم کے لائسنس ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کا جو لائسنس ہے اس کے اندراج ان میں ہوگا کسی کا بھی کوئی آرم بنا ہے نہیں بنا اس کا اندراج نہیں ہے تو اس لیے پھر وہ کاروائی کرتے ہیں یہ پولیس رول میں اس کو بائیس اٹھ سٹ ڈیل کرتا ہے اور یہ ریجسٹر اس کے متعلق ہے سارے لائسنس کے متعلق اور پھر اس کے بعد ہے ریجسٹر نمبر ہے اٹھارہ اٹھارہ ہیں یہ ریسیٹ بک ہے کہ اس کو بائیس اٹھ سٹ ڈیل کرتا ہے یہ تقریباً ملٹری سٹور کے بارے میں ہے ایمینیشن کے بارے میں ہے کہ جتنی ایمینیشن ہے جتنی سٹور ہے جتنے آئے ہیں ان کی ایک کاربن کاپی یہ بھی پولیس کے متعلق ہے زیادہ اور ریجسٹر انہی جو ہے یہ آپ یہ سٹور روم کا ریجسٹر ہے جس کو ہم زیادہ جتنا مال بقدمہ آتا ہے وہ اس میں درج ہوتا ہے جس میں نارکوٹک کی چیزیں جب آ کے دیں گے روز نامچہ میں درج کے بعد سب سے پہلے وہ ریجسٹر نمبر انہی میں درج کریں گے اور نوٹ دیں گے کہ اس کے علاہ دردہ کالم ہوں گے اور ان کو کتنا عرصہ رکھنا ہے وہ یہاں تو تین سال تک ہے لیکن ٹرائل کے بعد ہی تین سال تک یہ رکھتے ہیں اس کو جتنا عرصہ ریٹین کرنا ہے کیسے رکھنا ہے اندراج کیسے ہے یہ ریجسٹر انہی میں یہ مینٹین ہوگا پھر ان کا ریجسٹر بیس ہے ایکاؤنٹس کا ہے یہ ایکاؤنٹس تھانے کا جو ہوتا ہے وہاں پہ جو کچھ افراجات ہوتے ہیں جتنے ہیں وہ اس کو مینٹین رکھیں گے پھر اس کے بعد ہے ریجسٹر نمبر بیس ہاں سوری یہ بیس ہے ایکاؤنٹس کا اور ایکیس ریجسٹر ہو گیا یہ روڈ سرٹیفیکیٹس ہیں جتنے چلان آتے ہیں روڈ سرٹیفیکیٹ آتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس کا چلان بن گیا اس کا روڈ سرٹیفیکیٹ آ گیا ہے تو روڈ سرٹیفیکیٹ پورے بنے ہوتے ہیں ان کے نمبر ہوتے ہیں ہر سال کے انہیں لوز بک کے طور پر رکھتے ہیں اور پھر ان کی ہنڈرڈ ریسیٹ ہوتی ہیں ان کو پورے کا پورے کو مینٹین رکھا جاتا ہے کہ اس کا چلان بنائے اس کا روڈ بنائے اس کو کیس چیز کے ذریعے بیجا گیا ہے یہ پورے سرٹیفیکیٹ ہیں یہ ڈپلیکیٹ ٹائپ ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے پھر مطلقہ ڈپارٹمنٹ کو بیٹھے ہیں ڈی پیو آفیس میں بیٹھے ہیں یا پراسیکیوشن براج کو جو روڈ بیٹھے ہیں ان کے پیجز ہیں اور اس کے بعد ہے ریجسٹر نمبر تیز یہ انٹیلیجنس گیزٹ کو ڈیل کرتا ہے جتنے ان کی انٹیلیجنس ہیں نیئرلی گیزٹڈ افیسر ان کے جو انٹیلیجنس کے ہیں وہ سارے وہ اپنی پوری انڈیویجیل کے بارے یا سٹیٹ کے بارے یا جو کچھ بھی ہے جو فسٹ رول ہے سیکنڈ ہے رول ہے افیسر کا ہے سب کچھ اس میں انسپیکٹ کر کے وہ اندراج کرتے ہیں اور ریجسٹر نمبر جو چوبیس ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں گزٹڈ افر جو افیسر جتنے جا کے وہاں پہ جو کچھ کریکشن کرتے ہیں سلپس دیتے ہیں یا ان کو ریکارڈ چیک کرتے ہیں یہ اس کو ڈیل کرتا ہے اور پھر ان کا ایک یہ وہاں سے ٹراسپر ہو گیا ہے یہ ان کے پاس نہیں ہے تو یہ جو نورملی ٹونٹی فائی ریجسٹر ہیں ٹونٹی تھیری اس وقت زیادہ تک تھانوں میں ہیں یہ آپ کو ایک دفعہ لے کے سب کو اس کو انسپیکٹ بھی کروائیں گے آپ سے شیئر بھی کریں گے تو یہ سب کی ایک خواہش تھی تو ہم نے اس پہ آج کہا کہ آپ سے یہ شیئر کر لے آپ سب کا شکریہ مہربانی تھانکیو تو اب میں ریکویسٹ کروں گا متحرشہ صاحب سے کہ وہ لیمیٹیشن پہ اپنا لیکچر ڈیلیور فرمو یہ جو فائی آر سیل کر دیتے ہیں کون سے کارنون کے تھے شاہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ فائی آر پہ بھی پہلے ہم نے لیکچر دیا تھا یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے سیل کیوں کوئی پرویین پوریس رول میں نہیں ہے کریمنل پروسیجر کورڈ میں نہیں ہے یہ ایک کنسپٹ ہے سیل کر ہی نہیں سکتے مجسٹیٹ کو بھی بیجنی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایونکہ اسی دن بیجنی چاہیے انہیں اگر نہیں آتی تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہوگی اس کاروائی کا میں پتہ نہیں ہے فائی آر سیل کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے